بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلکم بیک ٹو میر چینل آپ دیکھ رہے ہیں شب نم کیک این کزین تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والے زندگی ادا کریں آج میں آپ لوگ کے لئے بہت مزیدار ریسپی لے کے آئیں ہوں اچاری آلو بینگن کی اس طرح سے بنائیں جس طرح سے میں آپ کو ذکھا رہی ہوں بہت ہی پسند آئیں گے آپ لوگ کو جو لوگ بینگن کھانا پسند نہیں کرتے وہ بھی کھائیں گے بینگن بہت امپورٹن ہوتا ہے ہماری بوڑک کے لئے اس میں بہت سے نیوٹرنز میٹامینز میررلز ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کوک کریں گے سب کو پسند آئیں تو جو طریقہ میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں آپ اس طریقے سے بھی بنا کر دیکھیں بلیو میں سب کو بہت پسند آئیں گے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کپ گھی ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پس گھی نہیں ہے اوئل ہے تو آپ آف کپ اوئل ایڈ کر سکتے ہیں گھی میلٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹو میڈیم سائز کی پیاس پیاس کو میں نے باریک سا کٹ کر لیا ہے پیاس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا صرف اس کو سوتے کرنا ہے سوتے مینز کہ اس کا کلر چینج ہو دا یہ پنگ سے وائٹ وائٹ ہو جائے تو بس اتنا ہی ہم نے اسے کوک کرنا ہے زیادہ اسے کوک نہیں کرنا پیاس سوتے ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو میڈیم سائز ٹوماتوز ٹوماتوز کو باریک سا کٹ کر لیا ہے اسے میں ایڈ کر دوں گی ٹوماتوز ایڈ کرنے کے بعد اسے ون منٹ تک فرائی کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ لیز ہو جائے اور ٹوماتوز سوفٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں بہت پیار سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جنجر گالک پیسٹ اور گرین چلیز بھی ایڈ ہیں یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہے تو اسے اچھے طریقے سے ون منٹ تک ہم پھر فرائی کریں گے تاکہ جو ادرک اور لیسن کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے بہت پیارا سا کھو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مسالے تو بسے مسالوں میں جائے گی ون پینچ کلونچی ون ٹی سپون کرینڈر پاورٹر ون ٹی سپون ریڈ چلی اور ون ٹی سپون ٹرمریک اور ون ٹی بل سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی اراؤن ٹری ٹی بل سپون کے قریب ہے یہ تو اسے ایڈ کر کے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے پانی ہم نے اس لئے ایڈ کیا تاکہ مسالے ہمارے جلے نہ مسالہ بہت زبد ایسا کھو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بینگن بینگن میں نے ایڈ کی ہے ہاف کے جی اسے اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ میکس کر لیں اچھے طریقے سے میکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو اور آلو میں ایڈ کروں گی ہاف کے جی ہاف کے جی میں نے آلو لیے تھے اسے اچھے طریقے سے دھو کے میڈیم سائز کا کٹ کر لیا اسے ایڈ کر کے اچھے طریقے سے میکس کر کے اور میں اسے دس منٹ سے پندرہ منٹ تک کھونے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی اور پھر اس کے اندر ہم اچار ایڈ کریں گے اچار ابھی ایڈ نہیں کرنا جس سٹیج پہ اچار ایڈ کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی ٹکے تو اب اسے ککھونے کے لیے رکھ دیں ایراؤنڈ ٹیل مینرز تک زبد اس سے ککھ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اچار اچار ایڈ کر کے ہم نے اسے پکانا ہے تاکہ اس کا پانی اچھے طریقے سے کشک ہو جائے یہ سبزی کا اپنا ہی پانی ریلیز ہوا ہے ہم نے اس کے اندر ایکسٹر پانی ایڈ نہیں کیا تو بینگن کے اندر آپ پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے بہت اچھے طریقے سے بنائی کر لی ہے اور اس کے اندر میں نے دھنیا اور ہری میچوں سے گانش کیا ہے اچھے طریقے سے اب اسے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں زبد دس صرف بھون چکی ہے ہماری ہانڈی اور آل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اچاری آلو بینگن ریڈی ہیں تو کیسے لگے آپ کو یہ اچاری آلو بینگن کومنس بوک میں ضرور بتائیے گا اور آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یقین ہے مجھے کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو دوبارہ بھی یہ ہی بنائیں گے ریسپی تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں میں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس انشاءاللہ اور امیزنگ ریسپی کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ